ہر ایک آدمی کا ہاتھ اور اس کی آنکھ دوسرے کی جیب اور مال پہ ہے یہی حال ہمارے اداروں کا ہے کہ عوام زیادہ کرپٹھ ہیں یا اشرافیہ زیادہ کرپٹھ ہیں ختم پتہ ہے کیا ہے ہم بدنصیب لوگ ہیں ہمارا ڈینے بھی گھٹی ہے ہمارے نصیب بھی گھٹی ہیں دیکھیں آدھے تیتر آدھے مٹیر حسن عزار صاحب جو دھوبی کا ڈبو ہوتا ہے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا جیب تو رہا ہے اس کا سر پہری کوئی نہیں ہے پاکستان میں ہوتی ہے کسی اور اسلامی ملک میں نہیں ہوتی جائے ہنس سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو پاکستان آج جیس طرح سے ایکنومک روپ سے پوری طرح ٹوٹ چکا ہے اور آئے دن بھیگ کے لیے کٹورہ لے کر دنیا بر میں گھوم رہا ہے تو اس کے چلتے ہوئے پاکستانیوں کو کہیں سے پیسہ نہیں مل پا رہا یہ صرف پاکستانی آرمی اور پاکستان کے نیتاؤں کا نتیجہ ہے جس طرح پچھلے ستر سالوں میں دوسرے دیسوں سے پاکستان کے نیتا اور پاکستانی آرمی کے جنرل ڈویلپمنٹ کے نام پر کرد لیتے رہے لیکن وہی پیسہ اپنی جیب میں ڈال کر اب پاکستان سے پھرار ہو جاتے ہیں تو دوستو اب جنرل باجوہ بھی آپ نے دیکھا ہوئے کس طرح سے ریٹائرمنٹ کے بعد اب سیدھے دوبائی میں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں آج تک کوئی بھی ایسا نیتا نہیں ہے جو کہ کبھی پاکستان کی سطح میں بیس سال رہا ہو لیکن اس کے بعد وہ پاکستان میں ہی رہا سب دوستو پاکستان کے جتنے بھی آرمی چیپ تھے اور پاکستان کے نیتا تھے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد ویدیسوں میں بھاگ جاتے ہیں اور پاکستانی جنتہ اس گرچ تلے آج بھی دبی ہوئی ہے اور جس طرح پاکستانی کی عام جنتہ کو اب آٹے اور چاول کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں اور آئے دن لمبی لمبی کتاریں دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستانی میڈیا میں کچھ چنیدہ لوگ یہیسے ہیں جو کہ پاکستان کی اکنومی پر بات کرتے ہیں باقی کوئی نواز شریف اور سہواز شریف کے لیے بات کرتا ہے وہی کوئی عمران خان کی پیروی کرنے میں جھوٹا ہوا ہے لیکن پاکستان کی اکنومی کا حالات اب بالکل خراب ہو چکے ہیں ان پر حسن حسار کی کیا رہا ہے چلیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیج آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو آپ سٹارٹ صورتحال ہے وہ جی مطلب وہاں پہ حسن حسار صاحب میٹر نہیں کرتے وہاں پہ ضمیر میٹر نہیں کرتا وہاں پہ عام آدمی میٹر ہی نہیں کرتا مطلب یہ کسٹ حسن حسار صاحب نہیں ان کے لیے میٹر کرتا اور یہ اس ملک کا ملک یہ پورا ملک بے شمار تضادات اور جھوٹوں پہ کھڑا ہے ہم زندہ قوم ہیں نہیں بالکل جھوٹ ہے ہم تو شرمندہ قوم ہیں بیکاری ہیں اور انہوں نے آج کسی اور دنیا کو بڑا فیننشل بڑا انسٹیوشن میں یاد نہیں آرہا انہوں نے اور آپ کو وہ کر دی ہے دیوالیہ کے قریب تر کر دی ہے آئی ایم ایف کی ٹرمز ان سے آپ کی حیثیت ایک ایسی کمی جیسی ہو گئی ہے آپ کے ملک کی جو چودری یعنی امریکہ کے پاس آئی ایم ایف کی شکایت لے کے امریکہ کے ساتھ رابطہ ان کے سفیل وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا ایک ورچوال لنک کی کوئی میٹنگ میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ چودری کو کمی شکایت کر رہا ہے کہ جی آپ کا منشی بھی ہمیں بہت جوتیں مار رہا ہے تو ہمیں کوئی ریلیکسیشن کا سوال ہے تو یہ تو اوقات ہے آپ کی اچھا بھائی بھائی ہیں جی یہ کوئی اچھا اوہ یونٹی فیت ڈیسپلن قائد عظم کے جو فرامین ہیں فرمودات ہیں یونٹی فیت ڈیسپلن ان میں سے کوئی ایک چیز پانچ پرسنٹ بھی اگر آپ کو اس ملک میں نظر آتی ہو تو مجھے بتا دیں یونٹی ہے ہمیں گلی میں کٹھے نہیں ہیں سیاستدان جیسے قبائلی جنگ ہوتی ہے جیسے میفیاز جیسے گھنڈے آپس میں بڑی مشہور پنجاب کی فیملیز ہیں دو دو سو بندے ایک دوسرے گمارے اور دشمنی جاری اور یہ اور وہ تو یہ تو آپ کا پولیٹیشن ہے یہ پتہ نہیں کہاں جا کر رکے گا معاملہ حسن عصر صاحب آپ نے یونٹی کی بات کر لی باقی دو بھی ایکسپلین کر دیں فیت ہے ڈسپلن تو چلے نہیں ہے بلکل ہی اگر رکیٹی ہوتی تو ڈسپلن ہوتا فیت ہے اچھا نہیں دیکھیں فیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ ملک جس کی ایکچول اصل اکانومی حرام ہو رشوت کمیشن اور کک بیکس مجھے کوئی بجٹ بنا کے دکھائے ایک ایسا جوکے اس کے اختیارات دیکھیں اور اس کا ٹیک ہوم دیکھیں زیادہ لمبا چھوڑا نہیں میں ماں باپ بھی مر چکے میہ بی بی کے کوئی خاندان میں اور نہیں ہے تین بچے ہیں میہ بی بی ایک کرائے کا گھر ہے مجھے بجٹ بنا کے دکھا دیا ایسے چکا اس ملکی اصل اکانومی ہے ہی حرام رشوت حیرہ پھیری دھوکہ فراڈ کمیشن کیک بیک فیت تو یہ ہے ہر ایک آدمی کا ہاتھ اور اس کی آنکھ دوسرے کی جیب اور مال پہ ہے یہی حال ہمارے اداروں کا ہے تو پھر حسن عصار صاحب ہم میں سے ہی چننے پڑتے ہیں ہمیں تو پھر الزام کس پر دیں گے جس طرح کے چنتے ہیں میرا تو اب سچی بات ہے مجھے تو اب کوئی ہمدردی لمبی چوڑی رہا بھی نہیں گئی میں بہت کرتا تھا چالیس سال کی عمر میں میں نے ہائی بلڈ پریشر میرا اب میں تنگ آکے میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں جو کچھ ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ ملک تو دیکھیں ملک کیا ہے آپ اور میں ہی ملک ہے نا ادروایز آمازان تو ملک نہیں ہے تو جنگل ہے انسان ہوتے ہیں انسانی آبادی ہوتی ہے برنہ یہ دریاؤں پہاڑوں کھیتیوں اپنا جنگلوں نالوں مجموعہ تو نہیں ہے ریگستانوں کا مجموعہ تو نہیں ہے لوگ ہوتے ہیں لوگوں میں دو قسمیں ہیں یہ یاد رکھیں ایک ہوتی ہے ایلیٹ وہ اسلام کی آغاز میں بھی تھی ایک اشرافیہ ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں عوام اشرافیہ اگر جنون ہو بدزات اور بدکار نہ ہو تو اس کے لیے عوام اس کے بچوں کی مانند ہوتے ہیں اچھا اب یہاں کیا صورتحال ہے پاکستان کو ایک خاندان سمجھ لیں آلنگہ یہ خاندان شاندان کوئی نہیں ہے مثال کے لیے کہہ رہا ہوں اے فیصلہ کرنا مشکل ہے میرے لیے کہ عوام زیادہ کرپٹھا یا اشرافیہ زیادہ کرپٹھا ختم برابر ہوگے دونوں ریڑی والا ریڑی والا اتنی سی آپ کی بوٹی اتار سکتا ہے بہت چٹکی کار سکتا ہے صحیح جو اوپر بیٹھے ہیں کمیشن کھانے والے کیک بیکیے اور عربوں کی منی لانڈرنگز کرنے والے اور پھر نیٹ کلین ہو جانے والے وہ عربوں میں کھڑ وہ جبلے ہیں ان کے وہ جبلے کی شکل میں آپ کا پرچہ اتارتا ہے جو نیچے وہ نیچے والا سارا کیا جس ملک میں بیسن سے لے کے بچے کی خوراک دودھ تک خالص نہ ملے آپ اسے معاشرہ کہیں معاشرہ حسن نصار صاحب آپ کی بات اسے دیکھ کے اینیمل فارم یاد آتا ہے ایک نوبل ہے بڑا مشہور حسن نصار صاحب آپ کی کہیوی بات جو ہے وہ اثر رکھتی ہے اور ایک پاپلر نوشن جو ہے وہ چل رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے عوام پاکستان کی اب شعور اس کا بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ شعور اگر بڑھ رہا ہے تو علم بڑھ رہا ہے نالج بڑھ رہا ہے اگر یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں اور حسن نصار صاحب کی کہیوی بات بھی اثر رکھتی ہے تو یہ عوام کب سمجھے گی کب یہ سیدھی لائن پہ چل پڑے گی اگر یہ شعور بھی آ گیا ہے حسن نصار صاحب کی بات کا اثر بھی لیتی ہے اور بہت پولٹیسائز بھی ہو چکی رہی ہے تو یہ کب سیدھی راہ پہ کب پڑے گی یہ ہو نہیں سکتا یہ بہت بڑا پیکج ہے میرے بھائی میں نے پہلے آپ کو عرص کیا ہے کہ انصاف پہ کھڑا ہوتا ہے صحیح دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹ سیکھ ایک ہیومن سوسائٹی ایز لائک ایک ہیومن باڈی یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہی میرا اپنا تیسس ہے انسانی معاشرہ انسانی معاشرہ انسانی جسم ایک چیز ہے اچھا اب انسانی معاشرے میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کی دولت اور امارت یعنی حکومت طاقت سیاسی طاقت ٹھیک ہو گیا یہ دو چیز ہیں انسانی معاشرہ انسانی جسم میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے خون اگر انسانی جسم میں خون جوڈشیسلی سرکلیٹ کر رہا ہے فرم ٹاپ ٹو وہ ہیلڈی باڈی ہے اگر اس کے سارے ازائی یعنی محکمے ادارے جسمی جسمانی طور پر وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں انصاف کر رہے ہیں اپنا اپنا لیور اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے ہارٹ اپنے طریقے پر ٹھیک فنکشن کر رہا ہے خون ٹاپ ٹو ٹو وہ ہیلڈی باڈی ہوگی دولت اور طاقت سیاسی طاقت جہاں جوڈشیسلی سرکلیٹ جوڈشیسلی سرکلیٹ کرے گی ہیومن باڈی میں ہیومن معاشرے میں وہ ہیلڈی معاشرہ ہوگا اس معاشرے کے تو نہ لیمز باقی رہ گئے ہیں نہ ہڈیاں ساری فریکچر ہو گئی ہیں اورگن سارے جواب دے گئے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے آپ نے برین ہیمریج اس کو ہو چکا ہے بددیانت آپ کا دانشور ہے باقی تو چھوڑیں آپ حسن عصار صاحب ابھی اتنے بیکاؤ لوگ نہیں ہوتے تھے جی حسن عصار صاحب حکومت فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتی what do you see happening مطلب آپ نے کہا پندورا باکس تو ایک نیا کھل گیا لیکن actually مطلب ہیار ہیڈنگ ٹورڈز کیاوس یہاں پھر کچھ دن پہلے ہمارے سینیٹر صاحب نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ عزیز ہم بطنوں بھی ہو سکتا ہے امیہ تو کہتا ہو جائے لیکن پتہ ہے کیا ہے ہم بدنصیب لوگ ہیں ہمارا ڈیا نے بھی گھٹی ہے ہمارے نصیب بھی گھٹی ہیں دیکھیں اب ہم بطنوں کا پرابلم کیا ہے عزیز ہم بطنوں کا میرے تو آئیڈیل ہے اگر کوئی مصطفیٰ کمال ہو صحیح اگر کوئی کمپرومائزز کر لینے والا فلیکسبل چھڑا سا آ جائے تو اس کا کیا فائدہ یا تو مصطفیٰ کمال ہو ملکل راہ راست پہ ڈال دے ہمارا لیکن نصیب یہ ہے کہ ہمیں نہ جمہوریت خالص ملتی ہے نہ عامریت خالص ملتی ہے اور کچھ تو خالص ہو صاف سترہ پانی گندے غلیز دودھ سے بہتر ہے سو عامریت اس طرح کی زلیل گھٹیا تھرڈ کلاس بدمشوں والی جمہوریت سے کروڑ گناہ بہتر ہے بشرتے کے آمر واقعی پھر آمر ہو وہ ڈیلیں نہ کرے ڈکٹیٹ کرے ڈکٹیٹر ہو تو ڈکٹیٹ کرے یہاں جو ہم وطنوں کا نعرہ لے کے عزیز ہم وطنوں کر کے آتا ہے اس کو جمہوریت کا دورہ پڑ جاتا ہے جو جمہوریت کا ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے عجیب آدھے تیتر آدھے مٹیر حسن عزار صاحب جو تھوبی کا ڈبو ہوتا ہے گھر کا نہ گھاڑ کا عجیب طرح کا اس کا سر پہری کوئی نہیں ہے حسن عزار صاحب تبلیغ جتنی پاکستان میں ہوتی ہے کسی اور اسلامی ملک میں نہیں ہوتی اخلاقیات کا جتنا زبال یہاں ہے وہ بھی کہیں نہیں ہوتا فلانتھرپی یہ سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں پاکستان میں ہوتی ہے وہ بھی ہے حسن عزار صاحب اخواس حسن عزار صاحب یہ مصطفیٰ کمال کا آپ نے کہا تو ہمارے ہاں جب ایک بندہ جتنا ایک امریکن جتنا اپنی پوری زندگی میں تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانیوں کی حسن عزار نے جم کر دجیاں اڑا دیا اور ٹھیک حسن عزار نے جیس طرح کہا ہے کہ چاہے پاکستان میں آرمی چیف سطح میں راہو یا پاکستان کے نیتا ہر کوئی جو بھی آتا ہے ان کو پسٹونا لگا دیتا اور پاکستان میں آج بھی جکاہت ہی کٹا کرنے والی تقجیمیں سب سے زیادہ اور ان کا ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے اب ساری قوم پاکستان کی بھیگ پر پلدائی اب آگے آنیمل اس سمیں میں یہ سلسلہ کتنے دنوں تک چیسے چلتا رہے گا لگتا نہیں پاکستان کو ہر سمیں کوئی لمبے سمیں تک بھیگ دیتا رہے گا تو پاکستان اب آگے جا کر کیا کرے گا یہ وقت ہی بتائے گا ہم آپ کے لئے اسی طرح کے ایک چیک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک جائیں بندے مات